بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلشن اور میرے چینل گلشن کھانا خزانہ میں آپ کا استقبال ہے تو فرنڈ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ڈیلیشس ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جس کا نام ہے ڈرائی چکن کڑھائی تو یہاں پہ میں نے اسکن کے ساتھ چکن لے لیا ہے ایک کیجی اور اس میں ایک بڑے سائز کا نیمبو ہم نے نیچوڑ دینا ہے بہت ہی اچھے سائز کا ہمارا نیمبو ہے اس میں بہت اچھے سے جو ہے نا اس کا جوس نکلا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت رس بھرا نیمبو ہے ہمارا تو بس یہاں پہ نیمبو اور نمک ہم نے ایڈ کر دیا ہے نمک نیمبو ڈال کے اسے بہت اچھے سے مکس کر کے اور میرینیٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے یعنی ہم نے ایک گھنٹے کے لیے کم سے کم یہاں پہ چھوڑ دینا ہے تاکہ نمک اور نیمبو جو ہے نا وہ چکن کا اندر تک جذب ہو جائے اسی طرح سے مکس کر کے ہم نے لیڈ لگا کے چھوڑ دینا ہے آپ چاہو تو اسکن کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہو اور نا چاہو تو اسکن ہٹا کے لے سکتے ہو مجھے اسکن کے ساتھ چکن زیادہ اچھا لگتا ہے اس لیے میں اسکن کے ساتھ ہی لیتی ہوں ایک گھنٹے کے لیے اسے لیڈ لگا کے چھوڑ دینا ہے اسی طرح اب ادھر ایک کڑھائی میں ہم لینا ہے اوائل آپ ریفائنڈ اوائل لے لیں گھی لے لیں بٹر لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے بس سرسو کا تیل مت لیجے گا اس کا فلیور جو ہے وہ اسٹرونگ ہوتا ہے تو اس ریسپی کو آپ ریفائن یا پھر بٹر یا گھی کے ساتھ بنائیں گے تو بہت مزیدار بنے گا یہاں پہ اوائل جو ہے وہ گرم ہو چکا تھا دو میڈیم سائز کا پیاز ہم نے براؤن کرنا ہے یہاں پہ تو یہ لمبے لمبے سلائسز میں کٹ کر کے ہم نے یہاں پہ براؤن کر دیا ہے اور جتنا بھی چکن ہم نے رکھا تھا نمک اور نیبو ایڈ کر کے وہ سارا چکن جو ہے یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے اور بہت ہی اچھے سے اسے گولڈن کرنے تک ہمیں فرائے کر لینا ہے پیاز کے ساتھ ہی یعنی کی براؤن پیاز کے ساتھ ہی تو فرنڈ اگر آپ دل لگا کے کھانا بنائیں گے تو آپ کا کھانا بہت تیسٹی بنے گا یہاں پہ ٹو ٹی اسپون جو ہے لہسن کا پیسٹ اور ون ٹی اسپون ادرک کا پیسٹ ہم نے ایڈ کیا ہے اسے بھی ہم نے بہت ہی اچھے سے فرائے کر لینا ہے ادرک اور لہسن ڈالنے کے بعد ہم نے دو منٹ تک فرائے کیا ہے اور اب جو ہے تھوڑا سا ایڈ کریں گے پانی یعنی کی ٹو ٹیبل اسپون یا تھری ٹیبل اسپون کے قریب ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہے مسالہ تو مسالے میں ہم نے ایڈ کیا ہے کٹا ہوا دھنیا ون ٹیبل اسپون کٹا ہوا کالی میرچ ون ٹی اسپون اور چلی فلکس ون ٹی اسپون یعنی کی آپ کا لال میرچ کا جو کٹا ہوا ہوتا نا وہ میں نے ون ٹی اسپون یہاں پہ ایڈ کیا ہے اور اب جو ہے نا اسے بہت ہی اچھے سے میکس کرتے ہوئے ہمیں فرائے کر لینا ہے اور بہت اچھے سے اس کا جو ہے نا کلر پورا چینج ہو جائے گا مسالہ بھی سارا بھنا کر ریڈی ہو جائے گا اور چکن جو ہے وہ بھی اندر سے بلکل ٹینڈر ہو جائے گا بہت ٹیسٹی بہت لازیز بہت مجھے دار آپ لاسٹ میں لک دیکھیں گا چکن کا بہت ٹیسٹی لگنے والا آپ کو دیکھیں کے لگے گا کہ آپ سچ میں یہ چکن جو ہے یہ بہت ٹیسٹی بنا ہے تو فرینڈ یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ابھی بھی اس ریسپی میں کچھ چیزیں باقی ہے ایڈ ہونا تو آپ ویڈیو کو فل ووچ کریں اور اس طرح سے آپ اچھے سے چلاتے ہوئے اسے بہت اچھے سے بھون لیں فرائے کریں اور سو گرام یہاں پہ میں نے دہی کو فیٹ کر اس میں ایڈ کیا ہے بہت زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے آپ کا دہی دہی بلکل تازہ ہو اس بات کا دھیان رکھیں اور برسات بھی چل رہا ہے اس لئے آپ دہی میں خاص قیال رکھیں کہ تازہ دہی ہونا چاہیے سو گرام دہی میں نے اس میں فیٹ کر ایڈ کر دیا ہے چکن میں اور بہت اچھے سے اب جو ہے نا ہمیں اسے فرائے کر لینا ہے اچھا دہی آپ جب بھی ایڈ کریں نا فرینڈ تو آپ فلیم کو بلکل لو کر دیں اس کے بعد جب دہی مکس ہو جائے تو پھر آپ ہائے کر کے آرام سے چلا سکتے ہیں اس میں میں نے ون ٹیبل سپون گھی ایڈ کیا ہے دہی کا پانی جب ڈرائی ہو گیا نا تو ون ٹیبل سپون گھی ایڈ کیا ہے میں نے اس میں اگر آپ لوگوں کو گھی پسند ہے تو ہی ایڈ کریں ورنہ یہاں پہ آپ بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہو اور اب جو ہے فرینڈ اس میں ایک خاص انگریڈینٹ ایڈ ہو رہا ہے جو کہ اس ریسپی کا جان ہے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے کسوری میتھی ون ٹیبل سپون کسوری میتھی کو میں نے گرم کر لیا اور اسے میں ایک بار پہلے دے چکی ہوں اور یہ دوسری بار میں ایڈ کر رہی ہوں تو ون ٹیبل سپون یہاں پہ ٹوٹل کسوری میتھی جائے گا اور بلکل اس طرح سے آپ کو بھوننا ہے کسوری میتھی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے زیادہ دیر اسے نہیں پکانا بس تھری ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اسے لیڈ لگا کے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے تاکہ کسوری میتھی کا جو فلیور ہے وہ اچھے سے جذب ہو جائے چکن میں اور سب سے لاسٹ میں ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے گرم مسالہ تو گرم مسالہ پاورڈر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع سے اب تک کہیں بھی گرم مسالہ ایڈ نہیں ہوا تھا تو بس گرم مسالہ ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے یہ بہت تیسٹی بن کر تیار ہوا تھا ہمارا چکن گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ لیڈ لگا کے آپ نے چھوڑ دینا ہے صرف دو سے ڈھائی منٹ دو سے ڈھائی منٹ لیڈ لگا کے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اس کا لک جو ہے یہ بہت زبردست آیا ہے کڑھائی پہ آپ دھیان نہ دیں اس میں سارا مسالہ چپک رہا ہے لیکن ہمارا چکن جو ہے یہ بہت تیسٹی بنا تھا یہ دیکھیں آپ یہ میں نے سرف کر لیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں کڑھائی بھی جلد ہی لے لوں گی نونسٹک کڑھائی لینا ہے مجھے اور یہ چکن کڑھائی جو ہے نا فرینڈ یہ بہت تیسٹی بنا تھا امید ہے کہ آپ کو یہ چکن کڑھائی ڈرائی چکن کڑھائی آپ کو پسند آیا ہوگا پھر ملوں گی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے